بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ لوگ قلبہ سیسوسیشن کے جانب سے محزز صافی عزرات السلام علیکم آپ تمام صافی عزرات کے بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے وقت نکال کر اماری گزارش سننے آئے امید رکھتے ہیں کہ آپ عوام کی وسیطر ہلاقوں اور عکومتی نمائندوں تک اماری آواز پہنچانے میں محصر کردار ادا کر لیے ہیں معزز صافی عزرات کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے جام کمال کی حکومت کے دوران گرین بسوں کا منصوبے کے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں دل کے متعلق متحدہ لوکلبس ایسوسیشن نے اس منصوبے کے متعلق اپنے خدشات کا اعظار بار بار کیا کہ یہ منصوبہ زمنی اقائق کے برخلاف ہے اور مقامی ٹرانسپورٹرز کو اعتماد میں لیے بغیر منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں محضر صافی عزرات ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کا مزید بے روزگاری کے باعث ثابت ہوگی کیونکہ اس منصوبے کا آغاز کے بعد ازاروں لوگ جو کہ اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں بے روزگاری کے شکار ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت دیگر صوبوں سے سرمایہ داروں کو محضر اپنی کمیشنگ کی خاطر ام پر مسلط کرنے کا منصوبہ ہے محضر صافی عزرات ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ ستائیس ستمبر دوہزار بائیس کو صوبائی سیکٹری ٹرانسپورٹ کے زیر صدارت ایک اجلاس منقید کی گئی تھی جس میں کمیشنر چیرمین آر ٹی اے کوئٹا ڈیویزن جناب چیف ایگزیکٹیو افیسر پبلک ٹرانسپورٹ پارٹی شپ اتارٹی بلوچستان ڈی سی کوئٹا کے نمائندگان سیکٹری آر ٹی اے کوئٹا سیکٹری پی ٹی اے اور متعہدہ بس ایسوسیشن کے نمائندوں نے شرکت کی جس میں تمام بیس مابسہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹرانسپورٹر کے خدشات تحریری طور پر حکومت کو دیے جائے جو امن تحریری طور پر تمام کمیٹی کے ممبران کو دے دیا تھا مزید اس میں ایک کمیٹی تشکیل دینے پر آمدگی کا ایزار کیا گیا کہ کمیٹی میں لوکل بس ایسوسیشن کے نمائندوں کو شامل کرنے کا فیصلہ ہوا آئندہ کا لا عمل تیہ کیا جائے گا مگر حکومت کی جانب سے کسی بھی طور پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور نائی کمیٹی میں لوکل بس ایسوسیشن کی نمائندوں کو شامل کیا گیا جس کی ہم پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم کسی بھی طور پر ان بسوں کو چلانے کی اجازت نہیں دیں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو ان بسوں کو وزیرالہ آوس اور صوبہ اسمبلی کے سامنے کڑی کر کے چابیہ وزیرالہ کے اوالے کر دیے جائیں گے ہم درجزائل مطالبات پر فوری عمل درامت کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں نمبر ایک گرین بسوں کا منصوبہ فلف اور منصوب کیا جائے نمبر دو آئی کورٹ کے فیصلے کے مطابق لوکل بسوں کو فلف اور بس اسٹینڈ فرام کیا جائے نمبر تین جبل نور سے کوئٹا شہر تک دو آزار بائیس میں انیس آفر لیٹر جاری کیے گئے تھے ان کو فورا منصوب کیا جائے نمبر چار لوکل بسوں کو آزار گنجی کمپلیکس میں بس اسٹینڈ فرام کیا جائے نمبر پانچ ہمارے لوکل روٹ پرمیٹ رینیول کیا جائے جو دو آزار بائیس تک رینیول ہو چکے ہیں ان کو فوری طرح پر رینیول کیا جائے نمبر چھے ہمارے درجہ زائل بلا جائز مطالبات کو اگر ایک ہفتے کے دوران تسلیم نہیں کیا گیا تو ایک ہفتے کے بعد ہم پرنس کانفرنس کے ذریعے اپنے اعتجاج کا اعلانگ کریں گے شکریہ موسیقا 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 آیا مرد اور عورت کا طرف نہیں سکتے ہیں مسئلہ ایک پہلے یہی انہی ویگنٹ شک رہے تھے انہی لوگوں نے ہم لوگوں کو کہہ دے کہ جاب مزدین ہے وہ ویگنٹ ہم لوگوں نے آدھا پیسوں پر پیچ کر کے اور باری رقم سے موزدہ اور موزدہ بسیں خرید کر کے لائے تھے یہ پہ ان کے مصابلہ پہلے اس لوگوں نے آپ پر مسئلہ کیا گیا دوسری بات آپ نے کہ گرین بسیں گرین بسیں کے لئے روڈ ان کی کہا ہے سب سے پہلے اشئے سب کا سامنے ہے اگر یہ صحیح بانا گورنمنٹ عوام کے سوالت کے لئے کر رہے ہیں یہ اکمار میں ہمیں اٹھا کر کے بار بار ہم سے بسیں بنوائے جا رہے ہیں بار بار ہم کو یہ کر رہے ہیں کہ یہ بسوں کو بنوائے جانے ہیں آپ نے ان کا سامنے سارے واضح ہے ہم پر اعذاب مسئلہ کیا گیا کیونکہ ہم اپنے روزی کمانے کے لئے دوسرے صبح کو دے باقاعدہ ہر ترانسپورٹر کو باقاعدہ یہ لوگ جا کر کے ان کو ریلیف دیا ہے باقاعدہ ہر ترکے سے اس وجہ سے جو ہے اللہ آپ کو نکل نصیب کریں آپ لوگوں پر تو یہ عذاب ہے آپ نے روانے کر کے ہمارے آوازوں تک پہنچا دیا گیا اللہ کرتے ہیں افتر صاحب یہ جو منی بیٹر ہے یہ بلستان میں چاہتے ہیں وہاں بھی تو یہ جگرہ نہیں ہوتا ہے وہاں تکتے ہیں بلکواتی مسئلہ نہیں آتا ہے لنبر روز لنبر روز اور کم ہے آپ کو جواب دوں گا مینی بس ابھی ہمارے ایک بس میں ہم لوگ کم از کم چالیس پچاس سٹوڈنٹ ویوکت ایک ٹھے موم لوگ بٹا کے لیڈیز کا پارٹیشن آلائیدہ ہے تو اب اب یہ اٹارہ سیٹر مینی بس ہے اس میں ہم سٹوڈنٹ کو کیسا بٹاوے لیڈیز کو کیسا بٹاوے کس طرح سے چلائے گا ابھی اگر ہمارے پانچ سو چھے سو بسے چلے رہے اگر ایک بس کے جاگہ دو مینی چلے اس کو شمار کرو کتنا ہوگئے سے تاور رش بڑھ جاتے کتنا ہوگئے سے تاور رش بڑھ جاتے